اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اسپیس میں ویکیوم ہے اس لئے اسپیس میں کسی بھی طرح کی ساؤنڈ موجود نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کا انڈ تک دیکھئے آپ کو اس کا انسر مل جائے گا دیکھئے ساؤنڈ کیا ہے جب اسمال پارٹیکلز میں وائبریشن ہوتا ہے تو انرجی پریڈیوس ہوتی ہے اور یہ انرجی پارٹیکلز اپنے نیکسٹ پارٹیکل کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں جسے یہ وائبریشن آگے کی طرف ٹرائول کرتا ہے اور ساؤنڈ پریڈیوس ہوتی ہے اسپیس میں بھی پارٹیکلز اور ساؤنڈ ویوز موجود ہیں لیکن ان پارٹیکلز میں ہونے والا وائبریشن اتنا کم ہوتا ہے کہ اس سے نکلنے والی ساؤنڈ کی فرکوینسی 20 ہرٹ سے بہت کم ہوتی ہے جس وجہ سے ہم انہیں ڈاریٹ کانوں سے نہیں سن سکتے ہیں پھر بھی ناسا نے پلانٹس، بلیک ہول اور بھی بہت سی اسپیس کی ساؤنڈ کو ریکارڈ کیا ہے یہ سن کے آپ کے مائنڈ میں ایک کوششن تو جرور آیا ہوگا کہ اگر اسپیس میں ساؤنڈ کو ٹرائول کرنے کے لیے سفیسین میڈیم موجود نہیں ہے تو ناسا نے ساؤنڈ کیسے ریکارڈ کیا ہوگا چلیے بتاتے ہی اس میتھڈ کے بارے میں ویسے تو اسپیس میں ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اور بھی میتھڈ ہیں لیکن اس ویڈیو میں ناسا کی دو سب سے یوسفل ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے جس میں سے پہلے نمبر پہ ہے وین ایلن پروب ناسا نے 2012 میں وین ایلن پروب نام کے ایک اسپیس گرافٹ کو ڈیولپ کیا تھا اسپیس کے ساؤنڈ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اسپیس میں ساؤنڈ ویو تو ٹرائول نہیں کر سکتی ہے پر ارث کے اراؤنڈ لوکل اسپیس میں الیکترو مینگٹیو ویڈ سفیسنڈ ابرن میں فائلی ہوئی ہے جنہیں پلازما ویڈ کہتے ہیں ان پلازما ویڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے وین ایلن پروب میں ایک ویوئی انسٹرمنٹ کا یوز کیا گیا ہے جس کا نام ہے ایکٹرک اینڈ مینگٹرک فیلڈ انسٹرمنٹ سوٹ اینڈ انٹیگریٹیٹ سائنس ساؤٹ فارم میں اسے ای 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 اس آئی ای 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 اس کہتے ہیں یہ انسٹرمنٹ الیکٹرک اور مینگنیٹک دونوں ویفز کے لیے بہت سنسٹیو ہوتا ہے ان میں تین الیکٹرک سنسرز ہوتے ہیں جو الیکٹرک ڈسٹرمنز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور تین مینگنیٹ راؤنز ہوتے ہیں جو مینگنیٹک فیلڈ میں ہونے والی فلکچویشن کو میجر کرتے ہیں وین ایلن پروپ کے سب ہی انسٹرمنٹ اس طرح سے ڈیزائن کی جاتے ہیں کہ کم سے کم پاور کو کنزیوم کر کے یہ ہائیلی سنسٹیو ہو وین ایلن پروپ جب فلکچویشن الیکٹرک اور مینگنیٹک فیلڈ والی پلازما ویفز سے ہو کر گجرتا ہے تو کچھ آڈیبل فرکوینسی رینج والی الیکٹرومینگنیٹی ویفز کو کیپچر کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنٹسٹ کو بس اس الیکٹرومینگنیٹی ویفز کو آڈیبل ساؤنڈ ویفز میں ٹرانسفارم کرنا ہے اب یہی پہ یوز ہوتی ہے سیکنڈ ٹیکنالوجی جس کا نام ہے سونیفکیشن سونیفکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی نون آڈیٹری ڈیٹا کو ساؤنڈ میں کنورٹ کرنا کوئی بھی کنورزن سونیفکیشن تب ہی کہلاتا ہے جب وہ دو کنڈیشن کو فلفل کرتا ہے نمبر ون کنورزن کے بعد ڈیٹا کے سبھی ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ چینج نہیں ہونے چاہیے نمبر دو ڈیٹا اس طرح سے سونیفائیڈ ہونے چاہیے کہ کوئی بھی انٹرینڈ لسٹنر دونوں ڈیٹا کے بیچ کا ڈیفرنس بتا سکے ان انسٹرومنٹ سے جو بھی آڈیبل فرکونسی والی الیکٹرومینگنگٹی ویو ریکارڈ کی جاتی ہیں انہیں ارث بیس اسٹیشن پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے پھر یہاں پر اس ڈیٹا کو ساؤنڈ ویو کی فرکونسی ایمپلیٹیوڈ اور ریدم کو میچ کر کے آڈیبل ساؤنڈ ویو میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے جس سے ہمیں اسپیس کی ساؤنڈ مل پاتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا ایسی انفرومیٹی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے